آج میں بہاولپور آیا ہوں اور جنوبی ایشیاں میں ہندو پاک کی تاریخ میں اور قیام پاکستان کے بعد ہمارے پچتر سالہ تاریخ میں بہاولپور کا ایک بہت بڑا مقام ہے جب بھی بہاولپور کا نام آتا ہے تو ہمیں وہ ریاست اور وہ حکومت یاد آتی ہے جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد پاکستان کو سنبھالا دیا جس کے نواب نے چھے مہینے تک پاکستان کے سرکاری ملازمین کے تنخاؤں کا بوجھ اٹھایا جن کے وہ کمرانوں نے مکہ مکرمہ کی عزت کے خاطر سالانہ ایک تاؤن وہاں بیچتے تھے اور وہاں ایک بہاولپور ہاؤس کے نام سے مہمانوں کے لیے ایک جگہ متعین تھی یہ آپ کی ریاست تھی کہ یہاں مثالی لائبریہ تھی یہاں مثالی ہسپیٹلز تھے یہاں صادق پبلسکول کے نام سے ایک مثالی تعلیم ادارہ تھا اور آگے بڑھ کر یہاں جام عباسیہ کے نام سے ایک خوبصورت تعلیم ادارہ تھا اور میں یہاں آیا تو جام حضور بخش نے مجھے بتایا تھا کہ نواب اببہ الپور نے قومی نشان کی طور پر ایک فلکن نامی پرندے کو اپنا قومی نشان بنایا تھا میں نے پوچھا یہ کیوں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ ان کے بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو اپنی چونچ سے اپنی سینے سے گوشت جدا کر کے اپنے بچوں کی موں میں رکھتے ہیں تو اپنا جسم زخمی تو کرتا ہے لیکن اپنے بچوں کو کہلاتی ہے اور پیلاتی ہے یہ پرندہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے لیکن آج ایک عرصے بعد ایک ایسی ایشو پر میں باولپور حاضر ہوا ہوں کہ جس کو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو شرم کے مارے آنکھیں جھگ جاتی ہیں اس پر بات کرتے ہوئے آدمی شرمندہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ گواہ ہے کہ آج میں صرف جامعہ اسلامیہ باولپور کے خاطر نہیں آیا ہوں اس پاکستان میں دو سو سین تیسی نوستیاں ہیں جس میں لاکھوں بچے ہمارے بچیاں زیر تعلیم ہیں جس میں ایک سو اکتالیس سرکاری انوستیاں ہیں اور ستن میں پراویٹ تعلیم اداریں ہیں پاکستان کی نئی نسل انہی تعلیم اداروں میں اٹم بم سے بھی زیادہ سونے اور چاندی کے زیورات سے ہر چیز سے زیادہ قیمتی سرمایہ یہی ہماری نئی نسل ہے جو ہمارا کل کائنات اور کل سرمایہ ہے آج وہ ایک عظمی شان خطرے سے دو چار ہے لوگوں یہ جامعات یہ تعلیم اداریں ان کا ایک تقدس ہے جرمنی اور برطانیہ کے جنگ میں جنگ عظیم میں انہوں نے ہر چیز پر حملہ کیا لیکن جرمنی کے ہکلر نے بھی برطانیہ کے تعلیم اداروں پر بمباری نہیں کی کہ اس ڈکٹیٹر کے نگاہوں میں بھی تعلیم اداروں کا ایک تقدس تھا لیکن آج ہمارے ملک میں ان تعلیم اداروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہاں جس طرح نشے کا کاروبار عام ہو رہا ہے یہاں جس طرح ہمارے بچوں اور بچوں کی کرکٹر پر حملے ہو رہے ہیں وہ ان حملوں سے زیادہ خطرناک ہے اس لیے کہ کسی بم کے حملے سے کچھ لوگ تو شہید ہو جاتے ہیں لیکن قومی کرکٹر دپن نہیں ہوتا شہادتوں کے جذبے عام ہوتے ہیں ملک اور قوم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن آج ان تعلیم اداروں میں کرکٹر کو خطرہ ہے اخلاقیات کو خطرہ ہے تہذیب کو خطرہ ہے ستاپت کو خطرہ ہے ہماری تاریخ کو خطرہ ہے اور بین الاقوامی ہماری دشمنوں نے ہماری نئی نسل کو ٹارگٹ بنایا ہے کہ ان کا تعلق ختم ہو ماضی کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو قرآن کریم کے ساتھ ان کا تعلق ختم ہو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق اور محبت سے ان کی سینے خالی ہو جائے مسجد سے ان کا تعلق ختم ہو جائے خاندانی نظام تباہ اور برباد ہو جائے یہ میں کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہا ہوں آپ کے ایک سابق وہ پاکی منسٹر نے ایوان میں یہ بات بتائیں کہ ستر پی ست سے زیادہ بچے نشے میں مبتلا ہو گئے ہیں آئس کا ہیروین کا چرس کا اور یہاں ایک ماپیا ہے جو انہوں نے ڈرگ کے کاروبار کے لیے تعلیم اداروں کو اور ہاسٹل کو ٹارگٹ بنایا ہے یہ قومی مجرم ہے یہ انسانیت کے دشمن ہے ان کو روکنا ان کا ہاتھ میں رولنا ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالنا اور نشہ آئس اور ہروین اور ڈرگ ماپیا کے ایک ایک آدمی کو چوکر چوڑاہوں میں گسیٹنا یہ آپ سب کے ذمہ داری ہے یہ ہم سب کے ذمہ داری ہے لوگوں اٹائیس جون کو یہاں کی پولیس ٹیشن نے ایک آدمی کو گریب پار کیا جسے سے آئس اور دوسرے نشاور گولیاں برامت کی گئی یہ سرکاری آدمی تھا پھر اکیس جولائی کو ایک اور سرکاری ملازم جو جامعہ سے تعلق رکھتا تھا وہ گریب تار ہوا پھر تئیس جولائی کو پولیس کی رپورٹ سامنے آئی پھر ڈی پیو نے اعلان کیا کہ ہم نے ایک سو تیرہ لوگوں کو گریب تار کیا میرے پیارے بھائیوں ان خبروں نے پاکستان کے ہر والد اور ہر والدہ کو پریشان کیا اس لیے کہ انسان موت تو قبول کر سکتا ہے پانسی کا پندہ چوم سکتا ہے لیکن اپنی بچی کی عزت کو اور اسمت کو لیدان لوتا ہوا دیکھتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا آج میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ صرف مسئلہ بہاول پوری نوستی کا نہیں ہے ہمارے تمام تعلیم ادارے اس خطرے سے دو چار ہے آج سے دو سال قبل ملتان میں اسی ڈرگ ماپیا نے انوستی کے اندر ایک نوجوان کو شہید کیا آج سے چار مئینے قبل لاہور میں دو لڑکیوں نے ایک تیسری لڑکی کو مارا پیٹا کہ وہ کیوں نشہ کی دوائی نشہ کی گولیاں استعمال نہیں کرتی یہ ایک تسلسل ہے جس کے تفصیلات بیان کرنا میڈیا کے سامنے عوام کے سامنے کوئی فائدمند چیز نہیں ہے لیکن میں اس پہ آتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں دو سو سینتیس تعلیم ادارے ہیں اور اب دو سو سینتیس جامعات ہیں جن میں سے ایک سو اکتالیس سرکاری ادارے ہیں اور کل کی بات ہے پرسو کی بات ہے کہ آپ کی حکومت نے پچیس نئے انوستیوں کی منظوری دی ہے اور جن ممبران قومی سامنی نے پچیس انوستیوں کی منظوری دی ہے ان سے جب صحابیوں نے پوچھا کہ انوستیاں کہاں ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں تھا جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کس سبجک کے لیے ہے میڈیکل انوستی ہے انجینی انوستی ہے سوشل علوم کے لیے ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا لیکن تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ بھی ایک ماں پیاز ہے کچھ وی آئی پیز نے کچھ سرمایہ داروں نے کچھ لوگوں نے اپنے کالے دھن کو پاک کرنے کے لیے اب انوستیوں کا کاروبار شروع کیا ہے پہلے شوگر مل لگاتے تھے پہلے آٹا ملز لگاتے تھے اب ان کو پتہ چلا کہ کمائی کا یہ بہترین ذریعہ ہے اس لیے لوگوں سرکار نے تعلیم کے سرپرستی سے ہاتھ اٹھایا ہے اور یہ شرم کی بات ہے کہ آپ کے اس حکومت نے قومی بجٹ میں صرف چیتر عرب روپیہ اعلیٰ ایڈوکیشن کے لیے رکھے ہیں ان کے پروٹوکول سے زیادہ ان کے گاڑیوں کے لیے جو رقم انہوں نے مختص کی ہے ان سے بھی زیادہ آپ اندازہ کر لے آپ کی صوبائی حکومت میں تین سو عرب سے زیادہ پیسہ بیروکریسی کے لیے گاڑیوں کے لیے مختص کیا ہے کہ وہ تحاصل دار استعمال کریں گے اسسٹن کمیشن استعمال کریں گے اس سے بھی کم پیسہ آپ کی قومی بجٹ میں آپ کی وہ پاقی حکومت نے رکھا ہے اور اس بہتنائی کا آج یہی نتیجہ نکلا کہ دنیا کے تین سو اچھی نوستیوں میں ایک نوستی بھی ہمارا شامل نہیں ہے لوگوں مسئلہ کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلیم اداروں میں کریکٹرز اور کردار کی تعمیر ہو ہم تعلیم اداروں میں چاہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر ہو اور مسلمان ڈاکٹر ایک انجینئر ہو اور مسلمان انجینئر جو پلوں کی تعمیر کر سکے سرکوں کو بنا سکے آلہ اور بلند بیلڈنگ کو تعمیر کر سکے لیکن انجینئر ایسا ہو جو قوموں کی تعمیر کر سکے ہم چاہتے ہیں مثالی آسات دا ہو کہ پڑا بھی سکے اور قوموں کو منزل بھی دکھا سکے مجھا افسوس ہے کہ اس وقت ہمارا تعلیمی نظام اس کریکٹر سے خالی ہے ایک طرف تو ہم نے تعلیم کو غریب اور امیر کی بنیاد پر تقسیم کیا ہے پھر ملک کے اندر بہت سارے بین الاقوامین جیوز ہیں انہوں نے تعلیم نیٹور قائم کر کے چاہے تو آپ کے بچے اور بچی سے سکولر بنا لے کمونس بنا لے سوشلس بنا لے اور بد کردار بد اخلاق بنا لے اور آخر میں ان کے ہاتھ میں ایک ڈگری تمادی جاتی ہے تو آپ کے یہ انوستیاں یہ اخلاقیات اور کردار کے تعمیر کے بجائے صرف اور صرف ڈگریان بانتنے والے ادارے بن گئے ہیں میں اس لیے آج آپ کے پاس آیا ہوں کہ یہ کہاں کا انصاب ہے کہ سمسٹر سسٹم کی بنیاد پر ایک بچی اور ایک بچہ ایک استاد کے رحم و کرم پر ہوتا ہے وہی اس کو پڑھاتا ہے وہی اس سے انتحان لیتا ہے اور وہی اس کو نمبر دیتا ہے لہٰذا یہ جو سمسٹر سسٹم ہے یہ جو گریڈنگ کا نظام ہے یہ فرد واحد کے ساتھ ہونا یہ انتہائی خطرناک کام ہے مغرب میں میں نے ایسے نہیں دیکھا میں نے اچھے اچھی نوستیوں کو دیکھا ہے پڑھاتا کوئی اور ہے انتحان کوئی اور لیتا ہے اور نمبر کوئی اور دیتا ہے ایک بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے نمبر کون دے گا ہم ان بچوں کو بیٹک میں بلانا کمروں میں بلانا دپاتر میں بلانا پریشرائز کرنا بلیک میل کرنا یہ معمول بن گیا ہے میں آپ والدین سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ چند آساتدہ نے پورا نظام بدنام کیا کچھ سرکاری ملادمین نے ان جامعات کو بدنام کیا اور دوسرے طرف والدین کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے لنکے اور لنکیوں پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ جیسا تیسا بھی ہو آپ نے اچھے نمبر لینا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مناسب رویہ نہیں ہے استاد اور شاگرد کا ایک مقدس رشتہ ہے اس مقدس رشتے کو تار تار کرنا ہماری اسلامی تہزیب اور سوسائٹی میں یہ ہمارے لیے موت ہے میرے نبی نے پرمایا من خرجا فی طلب العلم فہوا فی سبیل اللہ حتی یرجع الہ اہلی ایک طلب علم جب حصول تعلیم کے لیے گھر سے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے جب تک وہ اپنے گھر کو واپس نہ جائے تو ایک طلب علم جس کو اللہ کے رسول نے مجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا ہے ایک طلب علم جس کے پاؤں تلے پرشتے پر بچاتے ہیں اس طلب علم کو بلیک میل کرنا اس طلب علم کی عزت کو تار تار کرنا اس طلب علم کی کردار کو تباہ کرنا اس طلب علم کی اخلاق کو قتل کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طلب علم کی موت نہیں ہے یہ سوسائٹی کی موت ہے یہ معاشر کی موت ہے پاکستان کی موت ہے چوبیس کرول پاکستانیوں کی موت ہے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آج وہ پاقی منسٹر وہ پاقی حکومت اور سبای حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ تیکی کاتی ادارے آپ لوگوں نے بنائے ہیں اور میرے علم میں ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وقت گزر جائے اور لوگ بھول جائے اور مٹی پاو پالیسی کے تحت لوگ اس کو بھی بھول جائے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ہم چوکو اور چوراہوں میں رہیں گے ہم میدان میں رہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور میں انشاءاللہ لاہور میں والدین کو بلاؤں گا میں ان سنجیدہ اساتدائی کرام کو بلاؤں گا میں ماہرین تعلیم کو بلاؤں گا کہ ہم مل کر تعلیم بچاؤ جامعات کو بچاؤ کالجز کو بچاؤ سکولز کو بچاؤ مدارس کو بچاؤ اس کے لیے جامعہ پروگرام بنا سکے میرے پیارے بھائیو اور دوستو ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں ہمیں تو حکم دیا گیا علم حاصل کرو خواچین جانا پڑے اکبر الابادی نے پرمایا تم شوق سے کالج میں پڑو پارک میں کلو جائز ہے غباروں میں اڑو چرخ پی جولو پر ایک سخن بندہ یا آجس کا رہیات اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو اللہ اور اپنی حقیقت کو سمجھنے کی ضورت ہے ہمیں ان تعلیم اداروں میں داکٹر عبدالقدیر جیسا آدمی چاہیے ہمیں وقت کا محمد ابن خاسم چاہیے ہمیں زمانے کا عبدالی اور غزالی چاہیے ہمیں زمانے کا اقبال اور سید محدودی چاہیے ہمیں باولپور کے ڈاکٹر وصیم چاہیے ہمیں ڈاکٹر نظیر چاہیے میرے دوستو یہ ڈاکٹر وصیم یہ ڈاکٹر نظیر یہ غزالی اور عبدالی یہ تب ہی پیدا ہو سکتے ہیں جب آپ کے ان جامعات میں اسلامی نظام تعلیم عام ہو جائے جب آپ کے ان انوستیوں اور کالج انوستیوں میں مخلوط نظام تعلیم ختم ہو اور سکول سے لے کر یہ نوستیوں تک جدہ گانا تعلیم ادارے قائم ہو لڑکوں کے لئے علاہدہ نوستیاں اور بچوں کے لئے بچوں کے لئے علاہدہ نوستیاں میں جمعیت کا ساتھ دے رہا ہوں جو انہوں نے طلبہ یونین کی ضرورت پر بات کی جہاں جمعیت ہوتی ہے وہاں اریانی اور پہاشن نہیں ہوتی جہاں جمعیت ہوتی ہے وہ طلبہ اور طالبات کی عزت اور عزمت محفوظ ہوتی ہے یا ہمارے ملکہ ایک مشہور انکر ہے حسن نصار صاحب جو کبھی بھی نظریاتی طور پر ہمارے ساتھ نہیں رہے ہمیشہ ہماری مخالفت کرتے رہے لیکن جب ان کی بچی جامعہ پنجاب میں داخل ہو گئی تو انہوں نے کالم لکھا کہ ہم نے ہمیشہ جمعیت کی مہم حیاء مہم اور فاصل مہم کا مزاق اڑایا ہے لیکن آج میری اپنی بچی جامعہ پنجاب میں داخل ہو گئی تو انہوں نے واپس آ کر ریپورٹ دی کہ ابو جمعیت کے موجودگی میں ہماری ذک محفوظ ہے ہمارے دپٹے محفوظ ہے ہماری تعلیبات محفوظ رہتی ہے وہاں تعلیبات کی عزت ہوتی ہے وہاں تعلیبات کی توقیر ہوتی ہے وہاں تعلیبات کی برائی اور ان کی شان اور من سب کے مطابق اس کو ڈھیل کیا جاتا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ کی اس کردار کا میں صبح پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے بھی اور شہباز شریم جو کہ چند دنوں کا مہمان ہے ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جاتے جاتے آپ نے بڑے بڑے بم ہماری اوپر گرائے ہیں کبھی پیٹرول کا بم دیزل بم بجلی کی جٹکے اور ان جٹکوں کے بعد مزید جٹکے اب پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ بارہ اگز کے بعد آپ نے پاکستان چھوڑنا ہے اس لئے اگر آپ نے پاکستان میں سیاست کرنے ہوتی تو آپ پیٹرول کی قیمت میں انیس اشاری پچند میں پیست اضافہ نہ کرتے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنے کپڑے بیچوں اپنے قوم کے خاطر ورنہ وہ بیس روپیہ ٹکس لگانا چاہتے تھے بیس روپیہ فی یونٹ اضافہ کرنا چاہتے لیکن پانچ پیسے اس نے آپ پر ترس کرتے ہوئے کم رکھے ہیں میں شہباز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دو دنوں میں چوہن بل پاس کروائیں یہ قومی سملی ہے یا کوئی کارخانہ ہے بل پاس کرانے کا اور پروڈکشن کا نوزارہ کو پتا ہے نمیمبران کو پتا ہے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب میرا چیلنج قبول کرے کہ اگر آپ نے ٹی وی پر آ کر چوہن بلوں کے نام لیے کہ کن بلوں کو آپ نے پاس کروایا اور آپ نے نام بتائے کہ یہ بل اس مقصد کے لیے تھا تو میں اس طرح جلسے میں آپ سے معافی مانگوں گا لیکن آپ کو بھی پتہ نہیں ہے آپ نے 25 نوستیوں کے منظوری دی ہے آپ جار بار کرنے کے لیے ایک مخصوص علاقے میں انوستیا بنائی ہم شاباش دیتے اگر آپ ان میں سے کوئی انوستی قبائل علاقوں میں بناتے اگر آپ گوادر میں بناتے اگر آپ خاران میں بناتے اگر آپ جوگ میں بناتے آپ لورلائی میں بناتے آپ نصیر آباد میں بناتے آپ چترال میں بناتے آپ سوات میں بناتے آپ کو اب تک معلوم نہیں ہے کہ کون سی نوستی کس زلے کے لیے اور کس نوی جن کے لیے ہے نہیں چلے گا تمہارا یہ نظام اور آپ نے جن بلوں کو پاس کیا ہے پتہ نہیں کس کے پرشر میں یہ بھی قوم کو بتائیں کس کے پرشر میں آ کر آپ نے ان بلوں کو پاس کروایا یہی بل کل ہتھ کڑیا بن کر تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے یہی بل کل کوڑے بن کر تمہارے کوپڑیوں پر کوئی اور برسائے گا اس لیے کہ جو کروں گے وہی بھروں گے میں ایک بار پھر زی شان اختر کو نصر اللہ کو شاباش دیتا ہوں ان کو میں نے فون کیا کہ دیکھئے زی شان آپ نے وقت کا ابن قاسم بننا ہے اور اپنی بچوں کی عزت اور دپٹوں کا حفاظت کرنا ہے میں نے نصر اللہ کو کہا آپ نے وقت کا سلاہ الدین ایوبی بننا ہے اور ظلم اور جبر کے خلاف ایک شمشیرے بینیام بن کر موت کے خوف سے بالاتر ہو کر عوام کے ترجمانی کرنی ہے میں نے ان کو بتایا آپ بچوں کے لئے نہیں لڑے آپ اگر بچوں کے لئے نہیں نکلے آپ نے بچوں کے خاطر جیل جانا گوارہ نہیں کیا تو پھر بہاول پور لا وارس رہے گا لیکن آج کے جلسے نے مجھے یقین دلایا مجھے اتمنان دلایا کہ زیشان کے موجودگی میں جناب نصر اللہ کے موجودگی میں جناب کامران ملک کے موجودگی میں جناب جام حضور کے موجودگی میں بہاول پور لا وارس نئی ہے انشاءاللہ آپ کی حقوق کے لئے آج بھی لڑ رہے ہیں آپ کی حقوق آنے والے کل میں بھی یہی ستارے انشاءاللہ یہی نوجوان قومی سملے میں صبحی سملے میں للتے رہیں گے اسلام زندہ بات